بسم اللہ الرحمن الرحیم اوینیس کی دنیا میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹوپک ہے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں یعنی کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی ڈرامے ہمیں کیا دکھا رہے ہیں اور کس طرح آہستہ آہستہ ہمارا برین واش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز جو شریعت میں اور عدب کے لحاظ سے بری ہے وہ بری ہی نہیں لگ رہی آہستہ آہستہ جیسے کہ اس میں طلاق دینے کے باوجود میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں آج کل یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں کہ ڈیووز ہونے کے بعد بھی وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں جبکہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے طلاق کے بارے میں اور یہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ پیپر کے اوپر ریلیشنشپ کے صرف یہ ایگریمنٹ کے طور پر شادی یا جو بے نوئی ہے وہ سالی کے ساتھ کس طرح انڈرسٹیننگ کر سکتا ہے یا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ساس اور بھو کے اختلافات کیسے ہیں یا میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کہ کس طرح بیوی ذرا بھی رسپیکٹ نہیں کرتی اپنے شوہر کی اور شوہر جو ہے وہ باہر اپنے لیے کوئی دوسری گر فرنڈ ڈونڈ رہے مطلب یہاں تک کہ ایک شوہر دوسری دوسرے انسان سے اپنی بیوی کی شادی تک کروا دی کہ یہ ہمیں ہمارا کلچر جو ہمیں اسلام بقیدہ حیاء کی بنیاد پر سارے سبق سکھاتا ہے ہمارے بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارا برین واش کر کر کے ہمیں یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ڈراموں میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اس طرح کی چٹ پٹی سٹوریاں بنا کے جس میں رسپیکٹ اور حیاء کا لیول ٹوٹل ہی ختم کر دیا گیا ہے اور وہ ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور ہم ان کو بقیدہ ویکلی ان کا ویٹ کرتے ہیں اور پچیس پچیس تیس تیس اپیسوڈ ہوتی ہیں اور کوئی بھی مس نہیں کرتے ایون کہ ہم ایک اپیسوڈ کو دو بار بھی بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ یار مجھے یہ اچھا لگا تو میں یہ دوبارہ دیکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں اس کے وجہ اگر انڈیا کے ڈراموں کو دیکھیں بہت چلے ایک الگ بات ہے نا کہ مسلم ہونا یا نون مسلم ہونا وہ ایک الگ بات ہے آپ ان کے کوئی بھی ڈراما یا کوئی بھی مووی دیکھ لیں اس کے اندر وہ اپنے مذہب کو بقیدہ شو کرتے ہیں اگر تیس منٹ کا ڈراما ہے تو اس میں پانچ سے دس منٹ وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ ویو سے پوجا یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی وہ کرتے ہیں وہ بقیدہ دکھاتے ہیں اور ہر اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب جو سچا ہے بینگ مسلم کیا ہم اپنے ڈراموں میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی ڈرامے میں نماز پر رہے یا ڈرامے میں قرآن پاک پر رہے ٹھیک ہے ہم اپنا مذہب یا اپنا کلچر کے والدین کا احترام یا میاں بیوی کے آپس میں ریلیشنشپ کا جو ہمیں اسلام نے عدب سکھایا ہے بین بھائی کے رشتے کا جو عدب سکھایا ہے یا سسرال سے لیلیٹیڈ ایک دماد کو جو عدب سکھایا گیا ہے یا یہ چیزیں ہم کیوں نہیں اپنے ڈراموں کے اندر کوئی سٹوری کے اندر کچھ پارٹ ایڈ کر سکتے کیا ہمیں یہ چیزیں دیکھنی اچھی نہیں لگتی یا ہم ان چیزوں سے بالکل ہی ازاد ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام سے ریلیٹیڈ جو ہمیں حکم دیئے گئے ہیں حیاء سے ریلیٹیڈ اور اس طرح کے دوسرے پوائنٹ او ویو سے ہم سارے ہی ایک طرف کرتے جا رہے ہیں اور ڈرامے پاکستان میں چل رہے ہیں اور خوب ملینز ویو آ رہے ہیں لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں جو بھی ڈراما یا جو بھی فلم بنے اس کو پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی معاملہ تھا ہماری عوام کے درمیان میں آنا ہے اور ہماری عوام جو دیکھے گی ان پہ کیا اثر پڑے گا ہمارے بچے جو دیکھیں گے جو ہمارا فیوچر ہے کل کو جنہوں نے بڑے ہو کے ہر طرح کے فیصلے کرنے ہیں اگر ان کی نظر میں رشتوں کا احترام یا رشتوں کی باتیں یا حیاء اس طرح کا اگر برین واش کر کر ان کے دماغ میں ڈال دیا تو وہ کل کو کیا آگے ریزلٹ دیں گے کیا ہمیں اس بات پہ گروہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے انسان دن میں انٹرٹینمنٹ مانگتا ہے لیکن اس طرح کی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو اس کے مذہب سے ہی دور کر دے کہ ہمارا مذہب جو ہمیں سکھا رہا ہے ہم ٹوٹلی اس سے الٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ مانگے اگر ڈراما بنانا ہے تو اس میں کوئی مطلب سٹوری ہو کوئی کامیابی کے حوالے سے یا کوئی ایسا موضوع ہو جسے انسان کو سبق ملے نہ کہ یہ حالات پیدا کیے جائیں کہ انسان کو یہ طریقے ہیں کہ میں نے کس بندے کے ساتھ کس طرح جگرنا ہے میں نے کس طرح فتنہ پھلانا ہے کس طرح فساد کرنا ہے کسی سے حسد کرنا ہے یا کسی کے ساتھ جگرہ کروانا ہے تو اس کے لئے کونٹ سے وے ہیں آپ سارے ڈرامیں دیکھ لیں سب کے اندر ایک ہی ٹیپیکل موضوع چل رہا ہے جو کہ ٹوٹل ہی حیات سے آؤٹ ہے ہم اس بات پر گور کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دکھانے سے پہلے یہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کیا دکھائیں گے بچوں کو کیا دیکھنے